اسلام علیکم ایرمین تو آج ہم پڑھیں گے لیکچن نمبر فیفٹین سی ایس فائف در فورس آفٹر انجن لیں گا یہ بسکلی یہ جنسے نوٹیشن کے بارے میں ہیں یو ایمال نوٹیشن یو دور ہیں اس میں یونیفائیڈ موڈلنگ لینگویج یہ استعمال ہوتی ہیں ڈاکومیٹ آور ڈیزائن یہ آبجیکٹ موڈلنس ہیں ہمارا جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں اس کو ڈیزائن کرنے میں گرافیقل ایڈیو میں جانے کے لئے جس میں بیسکلی کلاسیز ہوگا رہا ہے جنسے ہم وہ شو کرتے ہیں اور ان کے بیٹھ میں ریلیشن کانٹوان سے ہم وہ شو کرتے ہیں اس کے ذریعے یاد ہے کہ یہ ایک کلاس ہے ٹھیک ہے تو ادھر اس کلاس میں انہوں نے اس کی پراپٹیز بتائی ہیں فرس نمبر پر کلاس کا نیم یہاں پہ ہمارے پاس یہ اس کو ہم نے اس طرح آبجیکٹ بنانا بات ہو رہی ہے تو دوسری نمبر پر ایٹریبیوٹس اس میں جو ان سے ہم ایڈ کرتے ہیں وہ تیسری نمبر پر اپریشنز ایٹریبیوٹس میں ہمارے پاس آجنے پراپٹیز ساری جیسے کے نیم فون نمبر ایڈریس وارجن کے اگر کسی کسی سٹوڈنٹ کلاس ہے اس میں یہ یہ چیزیں آ جائیں گی یعنی کوئی بھی پراپٹیز اگرام وہ ایٹریبیوٹس میں آئیں گی اسی طرح اپریشنز جو فنکشن ہم رائٹ کرتے ہیں جنہوں نے ہماری ان کے کوڈ رن کر رہا ہوتا ہے کوڈ جو ہوتا ہے جو سپیسیفک کلاس کے ساتھ ریلیٹ کر رہتا ہے وہ وہ ہم آپریشن میں ڈیفائن کرتے ہیں فنکشن جو ہم رائٹ کرتے ہیں ایٹریبیوٹس میں زیادہ تر ڈیٹا سٹور ہوتا ہمارا ٹھیک ہے کیونکہ وریابل اسے میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں تو آپریشن میں وہ ان کے پر فنکشن پرفارم ہوتے ہیں تو اسی طرح انہوں نے جن سے یہ والی سینٹر والی کلاسز کو سوپر کلاس کا نام دیا ہے تو یہ نیچے سب کلاسز جو کہ اسی کا پارڈ ہیں تو یہ آپ کو ایک کلاس کا طور پتہ لگ گیا ہے کہ کلاس میں کیا کیا ڈیٹیٹ ہوتی ہے تو اب اس کے بعد جن سے یہ نیچے ایک انہیری ٹینس جن سے یہ ہم نے ڈیفائن کی ہوئی ہے یہ انہیری ٹینس انہیری ٹینس یہ آپ ایرو دیکھ رہے ہیں یہ اس کے اندر جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ یہ اس طرح ایرو جا رہا ہے تو یہ کلاس جن سے ہے نا یہ انہیری ٹو یہ اس کے اندر اگر ہم اس کلاس کو وہیکل کا نام دے رہے ہیں نا یہ پراپٹیز گادہ ساری ایک اندر کہنے کی ہیں تو اسے ہم کلاس کار کہہ دیتے ہیں اس کو ٹرک کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کلاس کے اندر یہ ساری پراپٹیز گادہ اس کی ہوں گی مطلب اب یہ کلاس جن سے اس کے اندر ساری پراپٹیز جا فنکشنکگوں دیگرہ جو اس ویکل کلاس کے وہ اس کے اندر انکلOD ہوٹے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ہم نام دے ہیں سب گلاس کا یہ سب گلاس کا نام ہوں نے یہ بھی سب گلاس ہے ٹھیک ہے تو ان کی انحریٹنس ہم نے کیوئے یہ اس یہ ان چیزیں سے ٹھیک ہے اور اب دوسرے نمبر پر بعد وہ یہ ہے کہ ہم اسیسیہن یہ سیمپل لائن لگوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں تو ہم نے ایرو شوک یہ ہے نا اس میں ہمیں پتہ ل Изا سیسیہن کو شوک کرتی ہے کیونکہ اس میں جن سے یہ inheritance تھی اور یہ اب association کو شو کرے گی تو اس کے اوپر جن سے zero کا option یہ نشان ہے نا اور یہاں پہ one پلس لکھا ہے اجدر one ہے تو یہ zero جن سے یہ بتا رہا ہے کہ at least one ٹھیک ہے یہ اس کی association ہوگی at least one اور اسی طرح جن سے یہ one جن سے یہ بتائے گا one اور many ٹھیک ہے اس میں صرف zero یعنی کہ ایک جن سے کلاس ہے اس کی association ہوگی یعنی کہ یہاں سے one ٹو many یہ اس طرح جا رہا ہے یہاں پر one صرف یہاں پر many ہو سکتا ہے تب یہ inheritance بھی ہوگی سوپر کلاس بھی بتا دیا سب کلاس بھی بتا دیا سب کلاس جن سے وہ سوپر کلاس کی پارٹ ہے association جن سے ان کے بیچ میں relation کلاس کے بیچ میں inheritance جن سے یہ بھی ان کے بیچ میں سب کلاس اور سوپر کلاس ان کے اوبجیکٹس کے بیچ میں ہوگا اور اسی طرح آپ جن سے یہ aggregation ہے یہ اور یہ composition composition دونوں میں آپ نے جن سے نا فرق تھوڑا سمجھنا ہے یہ aggregation جن سے نا یہ آپ کہہ لیں کہ یہ independent جن سے نا یہ سٹینڈ کر سکتی ہے aggregation جن سے یہ کلاس نے اس کی تو جب یہ composition جن سے ہے اس میں نا یہ تھوڑا سا ریٹ دیکھنے یہ field color ہے with black تو یہ جن سے ڈائمنڈ ہے یہ کلر کے بغیر ہے field کلر جو اگر یہ ہوا ہے تو یہ composition ہے اور اگر یہ ڈائمنڈ empty ہے کلر سے تو یہ آپ کہنے ایگریگیشن ان میں فرق یہ ہے کہ یہ ایگریگیشن جو اس کے stand alone ہو سکتا ہے تو اسی کا پارٹ کلاس 3 کا ٹھیک ہے یہ کلاس 4 کلاس 3 کا پارٹ ہے جبکہ اگر کلاس 5 کی بات کریں تو یہ کلاس 2 کا پارٹ لازمی ہے اس کے بغیر کلاس 2 کا فائدہ کوئی نہیں اور جبکہ کلاس 3 جو انسی ہے اس میں اگر کلاس 4 نہ بھی ہو تو چلے گا تو اس کے میں آپ کو نائس ساری example دکھاتا ہوں یہ یہ اب ایک وہیکل ہے ٹھیک ہے اس کا دائمنڈ جن سے اس میں دیکھیں کلر فیل نہیں ہوا تو یہ ڈائیور یہ اس میں ایگریگیشن ہوئی ہے اگر ڈائیور نہ ہو کار کے اندر تو کار تو کار ہی رہے گی نا اگر ویٹ یعنی کہ کار میں انجن نہ ہو پھر وہ کار کا فائدہ دنی تو یہ ایک example تھی سمجھنے کے لئے تو بس یہ جنیت اس میں مین میں جو آپ کو سمجھانے کی تھی اس میں بس نوٹیشن وغیرہ دیکھنی تھی جیسے کہ یہ اگریگیشن کے نوٹیشن انہیری ٹینس کی کمپوزیشن اس طرح جن سے اسوسییشن کے یہ نوٹیشن جس نے آپ کو بھی بیسک سوپر کلاس سب کلاس یہ چیزیں آپ کو بتانا تھا مقصد اس ٹاپک میں تو ایک یہ پیچھے ایٹی فائیو نمبر پیج پہ یہ کوڑنے میں گراف دیا گیا تھا اس کو ذرا ایکسپلین میں کرنا چاہوں گا کیونکہ ادھر بات ہو رہی تھی کپلنگ اینڈ کوئی رنس کی تو یہ مارے پاس سمجھنے ڈیٹا اوبجیکٹس ہیں اور یہ مارے پاس فنکشن ہیں پہلے میرے بھی مائن میں اتنا نہیں تھا کلیر لیکن ابھی مجھے سردہ اور سمجھ آئی ہے کپلنگ میں مارا کیا ہوتا تھا کہ ہمیں جن سے ڈیٹا مارا جن سے وہ آپس میں کمبائن ہوتا ہے جیسے کہ یہ اب ڈیٹا جن سے یہ ایک تو اس سب ڈیٹا ہے یعنی کہ اسے بھی وان کہہ رہا ہے اسے ٹو کہہ رہا ہے یہ دو ڈیٹا اوبجیکٹس ہیں ان دونوں کا یہ جن سے کامن ڈیٹا ہے اسے یہ فنکشن ٹو بھی اکسیس کر رہا ہے وان بھی اکسیس کر رہا ہے اور یہ اس سب ڈیٹا کا وہ اس کے پاس نہیں ہے یعنی کہ کچھ کچھ پارٹس ہیں ان کے بیچ میں ڈیٹا کے نا جو انہوں نے کامن شیئر کیے ہوئے ہیں تو اب اگر ہم سیپریٹ یعنی کہ ڈیٹا میں چین کرنا چاہیں نساغ تو اس ہی میں چین کر دیں ڈیٹا میں ٹھیک ہے تو اس ڈیٹا کو یعنی کہ اس فنکشن کو وہ ڈیٹا اکسیس کرنے کے لئے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا پھر اسے بتانا پڑے گا کہ یہ ڈیٹا اس طرح پر پڑھا ہوئا ہے یعنی کہ یہاں پہ جو انہوں نے کپلنگ یوز ہو رہی ہے زیادہ تو نیچے انہوں نے پھر اس کا سلیوشن دیا ہمیں کہ یہ فنکشن جو انہوں نے پہلے تو صرف کتنے پانچ فنکشن سے لیکن اب انہوں نے فنکشن بڑھا دیا نو فنکشن کر دیا تو جو اڈیٹا انہوں کے پاس یہ کمبائن تھا جیسے کہ یہ والا ایک یہ انہوں نے اس کو الیدہ فنکشن دے دیا ہے اس ڈیٹے کو بھی الیدہ کر دیا ہے اب اگر فنکشن ٹو کو وہ ڈیٹا چاہیے جو اس فنکشن کے پاس ہے تو وہ اس فنکشن سکس کو ریکویسٹ کرے گا کہ مجھے بھائی یہ ڈیٹا چاہیے تو یہ اس کو جو جو چینجنگ بھی کرنی ہے وہ چینجنگ کارک اس کو دے دے گا اسی طرح اگر فنکشن وان کو وہی ڈیٹا چاہیے تو وہ بھی وہی ریکویسٹ کرے گا جو جو چینج ہوئی ہوگی اس ڈیٹا کے اندر فنکشن سکس کو پتا ہے پہلے یہ تھا کہ فنکشن وان تو اس کو نہیں تھا پتا کہ کیا چینج ہوئی ہے کیونکہ فنکشن ٹو نے چینج کی تھی اب فنکشن وان کو بھی پتا ہے کہ سکس کے پاس ہم نے جانا ہے تو سکس نے جو چینجنگ کرنی ہے وہ ہمیں ڈیٹا ملنا ہے اسی طرح یہ سارے فنکشن جو ان سے ان کا ڈیٹا الادہ کر دیا گیا ہے اور سیپریٹ فنکشن دے دیا گیا ان کو جو جو کامن تھا ان کی بیچ میں فنکشن یعنی کہ ڈیٹا ان کو سیپریٹ فنکشن دے دیا گیا اور اس فنکشن کو ریکویسٹ بیچتا ہے دوسرا فنکشن کی مجھے یہ ڈیٹا چاہیے تو وہ اس کے اوپر جو مینٹینیس بگارہ کرنا چاہیے وہ کر سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ہم ڈیٹا اس فنکشن سے چینج کریں تو وہ دوسرے فنکشن کو افیکٹ نہیں کرتا ہے یعنی کہ اس ڈیٹا میں افیکٹ نہیں ہوگا تو کوئی بھی فنکشن اسے ریڈ کرنا چاہیے تو وہ ایسی لی ریڈ کرتا ہے تو یہ میں نے شاید پہلے ہی اسی طرح اکسپلین نہیں کیا تو یہ بھی آپ کو بتانا میں نے دوری سمجھ جاتا کہ آپ کو بتا دوں تو یہ تھا ہمارا آج کے چھوٹا سارا لیکچر اس پر ڈسکیشن نہیں آج تو باقی اپنے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جاؤ اسے سبسکرائب کرو ٹھیک ہے چینل آپ کے لیے میں نے بنا رہا ٹھیک ہے اسے فالو کرو سبسکرائب کرو ویڈیو کو لائک بھی کرتے جاؤ اور نیچے کومنٹ باکس ہے وہ آپ کے لیے یہ ہے جو مرضی پوچھو بتاؤ جو مرضی کرو آپ کے یہ وہ بھی تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ